کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ان کے گھر پہ اور جب تک عدالت میں آپ اگلی پیشی تک ان کو پیش نہیں کریں گے تب تک آپ ان کے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ شاریار افریدی کا بھائی فروق جمال افریدی ابھی تک میسنگ پرسن ہے اس کو بھی ڈی سی راول پنڈی نے پہلے تین ایم پیوں میں پیرے کے فائیار میں شکریہ پیرے کے فائیار میں اور پھر ڈی سی جلم نے تین ایم پیوں میں امپلیکیٹ کیا اپنے والوں کیلئے انتہائی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج اسلام آباد آئی کورٹ کے معزز جج جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ صادر فرمایا ہے جس کی روح سے انہوں نے شاریار افریدی اور شاندانہ گلدار دونوں کی ڈیٹینشن کے آرڈر کو جو ہے معتل کر دیا ہے اور ساتھ میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد اس اس پی اسلام آباد اور اسلام آباد کے تمام پولیس افسران بشمولے چیف کمیشنر اور آئی جی کو ایفیڈیوٹ پہ بیانات جمع کرنے جبکہ تبینی عدالت کے نوٹسز جاری کی ہیں اس اس پی اسلام آباد اور ان کو کہا گیا ہے ڈی سی اسلام آباد سمیت کے آپ ایفیڈیوٹ پہ اپنے بیانات فرنش کریں عدالت نے اس پہ تاجب قیدار کیا کہ اسی اسلام آباد آئی بارہ رپورٹیں مرتب کرتے ہوئے جو ہی ساتھ تاریخ کو ان کی پنڈی کی تین ایم پی او سے رہائی ہوتی ہے تو ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد نیا تین ایم پی او کا آرڈر جاری کر دیتا ہے آج جو ان افسران کو تبینی عدالت کے نوٹسز جاری ہونے سے اور عدالت کے یہ کہنے سے کہ جو بھی آپ بیان دیں گے آپ سوچ سمجھ کر دیں کوئی غلط بیانی کی تو اس کے سیریس آہ نتائج برکی نے چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ان کے گھر پہ اور جب تک عدالت میں آپ اگلی پیشی تک ان کو پیش نہیں کریں گے آہ تب تک آپ ان کے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ شاریار افریدی کا بھائی فروق جمال افریدی ابھی تک میسنگ پرسن ہے اس کو بھی ڈی سی راول پنڈی نے پہلے تین ایم پیو میں پیرے کے فائیار میں شکریہ پیرے کے فائیار میں اور پھر ڈی سی جلم نے تین ایم پیو میں امپلیکیٹ کیا جو کہ ہنربل لاہورائی کوٹ کے انوار الکپنو صاحب نے انہا اکامات کو کل ادم قرار دیا آج ان دونوں کی رہائی آہ اسلام آباد میں تین ماہ کے بعد پہلی دفعہ رول افلا کی کامیابی ہیں تین ماہینوں میں آج عدالت کو میں نے یہ بتایا ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور میں نے کہا انہی افسران کے سائے تلے لوگوں کو آزادی رائے کے حق سے محروم کیا گیا لوگوں کے گروں پہ بغیر وارنٹ کے چاپے مارے گئے لوگوں کو اغوا کیا گیا لوگوں کو پاکستان کے شہریوں کو آپ سے بے جاں میں رکھا گیا پاکستان کے شہریوں کی حقوق کی توین کی گئی لیکن آج کی یہ فتح رول افلا کی فتح ہے پاکستانی قوم کی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے انشاءاللہ اس حکم کے بعد اسلام آباد میں کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چاپا پڑے کسی کے گھر میں بلا وارنٹ کے گریفتاری ہو یا کسی شخص کے کوئی بھی حقوق پا مال ہو تو ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں سے رجوع کریں اب عدالتیں جو ہیں جاگ گئی ہیں کاش ہماری عدلیہ میں جسٹس بابر ستار جیسے دس اور منصف ہوتے تو پاکستانی قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سیول مارشلہ لگا ہوا ہے بہت شکریہ کوئی پولیس کوئی بھی اب تمام صوبوں سے ہم نے پہلے ہی رجوع کیا تھا پشاور آئی کورٹ پنجاب آئی کورٹ انہوں نے کتغنے لگائی ہیں تو لہذا اب کسی بھی کیس میں ان کو گریفتار نہیں کیا جا سکتا ہے کیا کنڈیشن وہ اپنے دونوں اپنے گروں میں رہیں گے انشاءاللہ عدالت نے یہ انہیں کہا ہے کہ وہ سیاسی بیانبازی سے جو ہیں وہ پرہیس کرے خصوصا جو الزام ہیں کہ یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں یہ شرط جو ہیں ہم نے قبول کیے جس طرح عدالت علیہ نے اکم کیا ہے اسے سر یہ آج عدالت نے کچھ ہم نقاط بڑھائیں اس خاص کر ان کی اپنی ایم پیو کے جو گریفتاری تھی اس پر کیا نقاط تھے ہیں جس کا دیگر سیاستدانوں کو پی ٹی آئی کے فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں تین ایم پیو کا آرڈر جو ہیں بنیادی طور پر یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہے اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو یہ اختیارات تفویز ہوئے ہیں عدالت نے اکم نامہ طلب کیا جو کہ کوئی عکم نامہ وہ نہیں دے سکے جبکہ میں نے یہ کہا کہ چبیس جو سیکشن ٹوئنٹی سکس ہیں اس میں وہ وہ عضف ہو چکی ہیں قانون سے جبکہ پنجاب کی حد تک اس میں ایمینڈمنٹ آ چکی ہیں تو لہٰذا اگلی پیشی پر یہ قانونی پوائنٹس ہیں جن کا تصفیہ ہوگا اور ایک دفعہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ پروینشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے تو لہٰذا ایسے ہونے والے تمام تین ایم پیو کے آرڈر جو ہیں جن کی لسٹ گئی ہے ان کے وائرس کے حوالے سے بھی آئی کورٹ فیصلہ کرے گی شکریہ اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف فرد جرم آئی دوگا تبینی عدالت کے تحت اگلی پیشی پر اور ان کو پروسیکیوٹ ریاست کرے گی شکریہ